مقدس پترس اور پہلی گیارہ آجات آج کی پہلی تلاوت میں ہم سنیں گے جس میں مقدس پترس کہتے ہیں کہ اب میں یقین کرتا ہوں کہ خدا نے اپنا فرشتہ بھیج کا مجھے بچائے آج کی دوسری تلاوت دوسرا تیمتاؤس اس کا چوتھا باب چھویں سے آٹھویں اور پھر سترویں سے اٹھارویں آیتا آج کی دوسری تلاوت میں ہم سنیں گے جس میں مقدس پترس کہتے ہیں کہ اب میں یقین کرتا ہوں کہ خدا میرے ساتھ کھڑا رہا اور مجھے طاقت دی تاکہ میں اس کے نام کی منادی کر سکا آج کی انجیل مکدس مکدس مطی کی انجیل اس کا سولوان باب تیرہویں سے انیسویں آئیتا آج کی انجیل مکدس میں ہم سنیں گے جس میں مسیح خداون مکدس پترس سے کہتے ہیں کہ تو پتھر ہے اور اس پتھر پر میں اپنی کلیسیا تعمیر کروں گا مکدس پترس اور مکدس پالوس کی زندگیوں پر فلم دیکھنے کے بعد ایمانداروں کو بتایا گیا کہ ان دونوں مکدسین کی تازین شروعی سے ہوتی آئی ہے مکدس پترس اور مکدس پالوس ایک مضبوط چٹان ہے جن پر کلیسیا تعمیر کی گئی یہ دونوں مکدسین کلیسیا کے ایمان کی بنیاد ہیں اور یہ ہمیشہ ہمارے محافظ اور رہنمہ رہیں گے ہم ان عظیم مکدسین کی زندگیوں کے مطلق پڑھنے کے بعد اپنے ایمان میں کس قدر مضبوط ہوتے ہیں یاد رکھئے خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے اور امید ہے کہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی خدا آپ کو بہت پر کر دیں آمین